لال ساغر میں اس وقت زبردست تناؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے امریکہ نے دس ہوتیوں کو شہید کر دیا تھا ایک بوٹ پر حملہ کر کے اس کے بعد تناؤ بڑھا اور یمن کے ذریعے بھی وارننگ جاری کی گئی اس کے ساتھ سب سے بڑی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران بھی اب اپنے بیڑے کو لال ساغر میں مزائلوں سے لیس اپنے بیڑے کو اتار چکا ہے اور اب یہ جنگ تھڑ وڑوار کی طرف بڑھتی بھی بڑی تیدی سے نظر آ رہی ہے اور پوری دنیا اب اس میں شامل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یمن کے جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا تو اس کے بعد چیتاب نہیں دی گئی تھی ہوتیوں کے ذریعے اور امریکہ کو اپنا بیڑا وہاں سے اچانک روانہ کرنا پڑا تھا جس طرح سے ہم نے کل آپ کو خبر دکھائی تھی لیکن آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنا جنگی بیڑا لال ساغر میں تینات کر دیا ہے جس پر زبردست مزائل لگائے گئے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو ایران کے مزائل ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کی رینج میں ہیں اور ایسے ایسے مزائل ہیں جو جن کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے جن کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ بات اسرائیل کو بخوبی معلوم ہے اور اب لال ساغر میں ان کی موجودگی سے ایران کی موجودگی سے کہیں نہ کہیں یہ جنگ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہا ہے یہ لال ساغر میں تناؤ پڑھتا جا رہا ہے امریکہ کی کلوائی کے بعد ایران نے بھی یوتپود البورز کو سمندر میں اتار دیا ہے دونوں دیش ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکہ ایران کے بیچ دشمنی سے دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے یہ لال ساغر میں ایک طرف ہوتی اور ایران ہوں گے دوسری اور امریکہ اور ناٹو بریٹین نے بھی یوت کی تیاری شروع کر دی ہے پچھل دو مہینے سے سلک رہ لال ساغر میں جلت پرماؤں سنامی کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے ہوتی نے پشیم دیشوں سے سیدھے جنگ کا اعلان کیا ہے امریکہ نے بھی وناشکاری تیاری کر لی ہے ایران نے بھی لال ساغر میں امریکی گھرے بندی کر دی ہے ایران نے یودپود البورز کو سمندر میں اتار دیا ہے یعنی لال ساغر میں مہا ادھیوان شک رن شروع ہونے والا ہے جس میں ایک طرف ہوتی اور ایران ہوں گے چائنہ ہوگا رشیہ ہوگا دوسری طرف امریکہ اور ناٹو بریٹین نے بھی یوت کی تیاری شروع کر دی ہے دراصل ایران ہوتیوں کو ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ پوری طرح سے وہ دے رہا ہے ویلال ساغر میں امریکہ کے نشانے پر ہے ایران کے اس قدم کے بعد اس کا امریکہ سے تناو اور بڑھ جائے گا دنیا دو بھاگوں میں بڑھ جائے گی امریکہ کے ساتھ پشمی دیش اور ناٹو ہوں گے دوسری اور ایران کو روس چین اور مسلم دیشوں کے سمرتن کی امید ہے ایران نے جس یودپود کو سمندر میں اتارا ہے اس پر آٹ اینٹ شپ و میزائل تینات ہو سکتے ہیں اس وارشپ کو جال نام سے بھی جانا جاتا ہے مارچ 1971 میں ایران کی نیوین میں یہ شامل ہوا تھا ایرانی ویدیش منطرالے کے پر وقت تناسیر کنانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور بریٹین نے لال ساغر میں استھرتہ بڑھائی ہے امریکی ایکشن سے سمندر میں سوکچھا چنتہ بڑھ گئی ہے امریکہ کی کارروائی سے اس چھیتر میں سنگش بڑھے گا لال ساغر میں ہوتی پر ایکشن کے لیے بریٹین بھی تیار ہے بریٹین کے رکشہ سچپ گرانٹ شاپس کا دعویٰ ہے کہ ہوتیوں پر بریٹین حملہ کرے گا لال ساغر میں حالات گمبیر ہیں ہوتی کے حملوں سے بریٹین پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ بینوزولانہ میں ایرانی ہتیار تینات کر دیے گئے ہیں بینوزولانہ کی سینہ میں بریٹیس نوسینہ کے یدھپوت کو روکنے کے لیے جہاز سودھی میزائلوں سے لیس زلفا گھر سپیڈ بوٹ تینات کیا ہیں بینوزولانہ میں ایرانی مدد سے ایک ڈرون فیکٹری کا نرمار کیا ہے تو یہ بینوزولانہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں اب داخل ہو گیا ہے موسیقی